لا الہ الا اللہ سلام کہا ہوگا اور یوں سلامتیوں کے یہ تبادلے ہو گئے پروگرام کے آغاز سے قبل جی چاہتا ہے کہ بہت ساری دعاوں کا بھی تبادلہ کیا جا اور اس میں آپ بھی شامل ہوں تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم بہت کمزور ہیں ہم ناتوا ہیں ہم بیمار ہیں ہمیں بہت ساری مصیبتیں بہت ساری پریشانیاں لاحق ہیں اور تو ہی ہے کہ جو ہمیں آسانیاں عطا کرنے والا ہے میرے اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پر تُو نے اپنے انام و اکرام کیے ناظرین اکرام مفتی آن لائن میں ہم ان تمام موضوعات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کے انتہائی قریب ہوتے ہیں اور جن پر گفتگو کرنے کے بعد ہمیں بہت ساری آسانیاں میں اثر ہوتی ہیں اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ ملک کے نامور عالم دین جو ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں آج بھی جناب مولانا علی مرتوزہ تاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے ساتھ علامہ مفتی پیر سید منور شاہ صاحب بھی آج رونہ قفروز ہیں اور انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے اور سلام پیش کریں گے ناظرین اکرام آج ہمارے مفتی آن لائن کا موضوع ہے نماز کی اہمیت کوتائیاں اور ان کی اصلاح نماز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو نماز دین کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد بڑا اہم ترین رکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ان کی آنکھوں کا نور ہے عبادات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے یعنی نماز میں جو عبادات ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش بانوے مرتبہ یعنی نائنٹی ٹو بہت سارے اس کے اوپر یہ بھی ہے کہ شاید بہتر مرتبہ ہے یا ستر مرتبہ ہے لیکن یہ ہے کہ تمام عبادات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ جو اگر حکم دیا گیا ہے تو وہ نماز ہے آج ہم نماز پر ہی بات کریں گے کہ نماز جو ہے وہ اسلام میں اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہے جناب مولانا علی مرتبہ تاہر صاحب کی جانی بھی چلیں گے تاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ دین اسلام نماز کی اہمیت جو ہے وہ اس قدر کیوں ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ رہنہ صاحب آپ نے مدعو کیا پروگرام میں اور بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ آج آپ تشریف لائے ہیں اور یہ جس قدر اہم موضوع ہے یا نماز والا مسئلہ اہم ہے اتنی ہی ہمارے ہاں معاشرتی طور پر سستی پائی جاتی ہے اچھا آپ کی بات ہو رہی تھی تو میں درہا تھوڑا سا اس میں ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ کل میں جب نماز جمعہ کے لیے گیا پیر صاحب پہ محمد فرماتے ہیں خطیب ہیں مسجد میں نماز کے موضوع کے پر گفتگو ہو رہی تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں شاید وہ تو نماز ہی نہیں ہیں نماز کی جتنی خوبصورتی اس کی اہمیت اس کے دیگر مسائل جو تھے اس کے پر گفتگو ہو رہی تو جی پھر یہ چاہا کہ کیوں نہ آپ کو بلا کر نماز پر بات کی جائے میں نے آپ کو انٹرپ کیا بہت شکریہ نماز کے اندر ویسا خسن ہونا چاہیے جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے آپ نے سوال کیا نماز کی اہمیت کا آپ دیکھیں نماز کے علاوہ بھی بہت سے کام فرض ہے مثلا روزہ فرض ہے زکاة فرض ہے حاج اگر اللہ تعالی نے طاقت دی ہے تو وہ بھی فرض ہے تو یہ جتنے بھی نماز کے علاوہ احکام ہیں یہ اس وقت نازل ہوئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے آپ مکہ کی یا مدینہ کی یا کسی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر چل رہے تھے بیٹھے تھے آپ مسجد میں تھے یا گھر میں تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پروزہ کی فرضیت کا حکم دیا زکاة کی فرضیت نازل فرمائی حاج کی فرضیت نازل فرمائی اچھا یہ نماز والا معاملہ کتنا اہم ہے اور کتنا خوبصورت ہے کہ جب اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرض کرنا تھا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بولایا وہاں پہ اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو نماز عطا فرمائی اور امت کے لئے پانچ نمازیں میراج کی رات فرض کی گئی یعنی اس فرضیت کے لئے نماز کو فرض کرنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول علیہ السلام کی میراج کا انتخاب فرمایا وہاں پہ دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے جی بالکل اور اگر اس میں انسان کو کامیابی ملی اگلے معاملات میں بھی آسانی ہوئے ہیں اگر اس سیشن میں ہی فیل ہو گیا ناقام ہوا تو پھر اگلا معاملہ اس کے لئے بڑا خطرناک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس کا خیال رکھتا ہے مطلب کیا ہے کہ پابندی سے ادا کرتا ہے تو قیامت کے دن انسان کے حق میں گواہی ہوگی یہ نماز انسان کے حق میں ایک دلیل ہوگی انسان کے لئے روشنی کا باعث ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یوں بھی واضح فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے سے ایک نہر جاری ہو تو وہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرے تو بتاؤ اس کے وجود پر کوئی میل رہ سکتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس کے وجود کے اوپر تو اس طرح کوئی نام و نشان نہیں رہے گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچ نمازوں کی مثال بھی ایسے ہیں بلکل ایسے ہی ہے تو بندہ دن اور رات میں پانچ نمازیں جو اللہ نے فرض کی ہیں وہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اسی طرح سے پاک اور صاف فرمائی جیسے کہ وہ پانچ مرتبہ غسل کر لیں دی اچھا آپ نے اپنی گفتوگو کے اندر شاہ صاحب مولانا صاحب نے یہ فرمایا کہ نماز جو ہے یہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر دی گئی اچھا اس میں جو سب سے اہم چیز یہ ہے ناظرین کرام جب آپ کسی کیا مہمان جاتے ہیں کوئی کسی کو مہمان بلاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو کوئی بہت اچھا سا توفہ جو ہے وہ بھی دیا جائے تو جب آقا کو بلائیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر مدعو کیا کہ آئیے اور دیکھئے تو وہاں جو توفہ دیا گیا پیش کیا گیا نبی کریم کو وہ نماز تھی جیس طرح اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس میں تھوڑا سا میں رنگ پر دوں کہ جب اللہ کی بارگاہ کے اندر میرے آقا ہم کلام ہوئے اللہ کا دیدار کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر واپس آئے نمازیں ملی پچاس نمازیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے حبیب اللہ نے کتنی نمازیں دی کہا پچاس اچھا اتنی آپ کے امت پڑ نہیں سکتا امت تو پچاس نہیں پڑ سکے گی وہ تجربہ کر چکے تھے اچھا تو چلے گے واپس کم کرتے کرتے پانچ رہ گئے جب پانچ رہ گئے تو کہا آپ کی امت اتنا بھی نہیں پڑ سکتی کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میری امت کے پر دو فرض تھی وہ بھی نہیں پڑ سکتی تو آپ کی امت پانچ ہے تو کیسے پڑیں سبحان اللہ تو کہا کہ آپ کو میری اتنی کیوں فکر میری امت کی اتنی فکر کہا آپ جب اللہ کا دیدار کر کے آتے دے تو آپ میں میں اللہ کا دیدار کر لیتا تھا اصل یہ نماز دینے کا میرے آقا نے فرمایا السلام تو میراج المؤمنی مومن کی میراج نماز ہے ٹھیک نا اللہ نے یہ جو توفہ آتا فرمایا نا میراج کی رات پیارے محمد میں تو تجھے اپنی ظاہری آنکھوں سے تو مجھے دیدار میرا کر لے دیکھ لے تو اگر تیرا امت ہی کوئی چاہتا ہے میرا دیدار کرنے کے لیے ہم نماز پڑے دیدار کرواتے ہیں کیا بات ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم آپ فرماتے کہ میں ایک سیدہ کرتا ہوں دوسرا سیدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اللہ کا دیدار میں کروں اللہ کا دیدار سے مراد اللہ کی تجالیات رحمت ہے یہ میں وعدیں کر دوں اللہ کا دیدار صرف آنکھوں سے میرے آقا نے کی اور کسی نے نہیں اللہ کے دیدار سے جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس حالت میں کہ بخاری شریف کی بھی مسلم شریف باب الیمان کی پہلی حدیث مبارکہ ہی کہنا عمر فرق رضی اللہ تلس کے راوی ہیں تو جب سوال کیا گیا تو پوچھا گیا کہ نماز کے متعلق بتائیں ٹھیک ہے نا تو فرمایا کہ اس حالت میں اللہ کی عبادت کریں کہ یہاں تو اس کو دیکھے نہیں اتنا طاقت تو پھر یہ تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے ایک نبینا شخص میں ایک بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جائے کھڑا ہو گیا تو وہ بادشاہ کو نہیں دیکھ سکتا لیکن یہ تو تصور کر سکتا ہے نا کہ بادشاہ تو میری طرف دیکھ رہا ہے تو جب نماز میں بندہ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا پوری توجہ کے ساتھ تو اللہ کی نظر رحمت اس بندے پر پڑتی ہے اور جس پر اللہ کی رحمت پڑ جائے اللہ اس کے سارے غنا معاف کر دے اچھا اس میں وہ جو آپ نے فرمایا نا اس کا ایک کلیہ یہ بھی ہے کہ اس میں خضو اور خشو جو کہا جاتا ہے نا وہ تب ہی آتا ہے کہ جب آپ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ یا تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے یا پھر میں اسے دیکھ رہا ہوں تب جا کر بات بنتی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ خضو اور خشو کے لیے جو ہے وہ یہ محسوسات جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں نماز میں جی بالکل خشو خضو میں اگر کمی واقع ہوتی ہے تو یقیناً ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے مثال دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر بیجا حرکتیں کرنے سے منع کیا ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ نوجوانوں کو دیکھا گئے وہ اپنے بال سموارتے رہتے ہیں اپنے کپڑوں کو درست کرتے رہتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منع فرمایا یہاں تک یہاں سے خضو اور خشو دور ہوتا ہے بلکل خشو خضو تب ہی بیدا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کے دور میں نماز کے لئے یہ چٹائیاں یہ قالین اس طرح کی صفے تو نہیں ہوتی تھی وہ نیچے زمین کے اوپر سعیدے کرنے والے پہاڑوں کے اوپر سعیدے کرنے والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر سامنے کوئی کنکریاں پڑی ہیں نا تو ان کو بھی سائیڈ پہ نہ ہٹاؤ حدیث کے الفاظ ہے رحمت اس وقت اللہ کی سامنے ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے ہم کلام ہوتا ہے اب دیکھیں نا کہ انسان جب اپنی گفتگو کے دوران کسی بڑے کے سامنے جب گفتگو کر رہا ہو تو کتنا مہدب بن کے کھڑا ہوتا ہے بڑا جو ہے تو وہ اس کی حرکات و سکنات کو بھی نوٹ کر رہا ہوتا ہے اگر انسان اپنے ادھر ادھر نظریں لے کے جائے اوپر نیچے دیکھے دائیں بائیں دیکھے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمی اس کو اختلاص فرمایا ہے جب کوئی چیز جھپٹتے ہیں جیسے کوئی پرندہ کوئی چیز جیسے کوئا جھپٹ ممارتا ہے اس کو اختلاص کہا جاتا ہے صحابہ نے سوال کی اللہ کے رسول یہ جو دائیں بائیں نظر چلی جاتی ہے آپ نے فرمی ہے انما ہوا اختلاص یہ ایک جھپٹ ہے جو شیطان بندے کی نماز سے جھپٹ لیتا ہے یعنی وہ تو کوشش کرتا ہے کہ اس کو بھلا دیا جائے اسے اور باتیں یاد کرائی جائے تاکہ نماز کے اندر جو اس کا خشو خضو ہے وہ ٹوٹ جائے اچھا خضو اور خشو کی مثال کل آپ ہی دے رہے تھے میں سن رہا تھا مولا علی کی نماز مولا علی کرم اللہ و جب جب آپ پر ضرب لگی وہ تیر لگیا تو انہوں نے کہا نکل نہیں رہا تھا جسم بڑا سخت تھا آپ نے کہا ٹھائر جب مجھے دو رکل نماز نوافل پڑھ لیتا مجھے نماز کی نیت کر لیتا جب کی تو نکال دیا تو وہ ہے کہہ کہتے ہیں کہ خون کے فوارے لگ گئے نیچے دیکھا تو کہا یہ اتنا خون کہاں سے تم نے نکال لیے کہا حضور کب کی نکال لیے آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور ایک اور حدیث عرقہ میں مولا علی کرم اللہ و جل کریم آپ نا آپ کا قول مبارک بڑا پیارا آپ جب بھی نماز کے لیے جاتے تھے تو تو آپ کا چہرہ جو ہے نا زرد ہو جا رہا تھا اور کب کبہ ہڑ سی لگ جایا کرتی تھے اللہ تو پوچھا کہ اے امیر المؤمنی آپ کے اوپر ایسا کیوں تاری ہوتا ہے کہ آپ کا چہرے کی رنگت بڑھ جاتی ہے کب کبہ ہڑ سی لگ جاتی ہے تو آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ یہ جو نماز ہے نا یہ اقمانت ہے اللہ کی اللہ پتھروں اور پہاڑوں پر اگر اتارنا چاہتا ہے تو وہ بھی برداشت نہ کرتے ہیں انہوں نے بھی انکار کر دیا تو دیکھے کہ ایک انسان جب اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو تو اس کی امانت ادا کر رہا ہو تو اس میں کئی خیانت نہ ہو جائے خیانت نہ ہو جائے ہائے 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 واہ واہ سبحانہ اس وقت یہ سب سے بڑی پی سب سے پیاری چیز میں آپ کو بہت آنے جب نماز کے لیے کھڑا ہونا کہ وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے تو کبھی بھی اس کے دل کے اندر وسوس سے پیتا نہیں ہو سکتے بہت بڑے ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں یعنی نماز کے آغازی میں الحمدللہ روپی العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس مالک کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی کھڑا ہو جیسے اس کے شایانے شاہ نے اللہ اکبر انتہائی خشوہ خضو کے ساتھ اور ایسی نماز جو پڑی جاتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے بتایا تھا نا وضو کر کے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس طرح سے وضو کرتا جو انہوں نے سارا وضو جو سنت بتایا پریکٹیکل دکھایا کہہ لیکن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد دو رکھتے ادا کر لیتا ہے نا اللہ تعالی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ بندہ وضو کر کے چلا ہے نماز ادا کرنے کے لیے آیا گناہوں سے پاک ہو کے آ رہا ہے نماز تو وہ بڑا نفلی اور سائد سواب لے کے اپنے پاس جاتا ہے ایک بات یہاں پہ میں مادمد کے ساتھ اللہ کے حبیب جب میراج پھر گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی سبحان اللہ کچھا بلال تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی عمل کرتا ہے عرض کی یعنی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو ٹوٹا ہے تو وضو کر لیتا ہوں تو جب مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو تحیت المسجد پڑھ لیتا ہوں اللہ تبارک اس کا انام تھا اس کا انام تھا ناظر اکرام آپ سن رہے ہیں کہ نماز کی اہمیت جو ہے وہ کتنی ہماری زندگی کے اندر ایک ضروری انصر ہے اور اللہ تعالی ہمارے ان سجدوں کو جو ہم ادا کرتے ہیں انہیں قبول کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ان سجدوں کے کیا اصول ہیں کیا اس کے لوازمات ہیں کس طرح سے وہ سجدے کرنے ہیں کس طرح سے رب زلجلال کی بارگاہ میں کھڑے ہونے ہیں آج ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں ہمارے دونوں مہمان ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں مزید سوالات جو میرے ذہن میں اس وقت گردش کر رہے ہیں اس پر ان سے بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مفتی آن لائن میں آپ کا میزبان محمد شاہ نواز رانہ ایک پرتبہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج نماز کی اہمیت اس کی کوتائیوں اور ان کی اصلاح کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ نماز جو ہے وہ ہمارے ہماری زندگی کے اندر کتنی اہمیت کی حامل ہے سوال یہ ہے جو اس وقت مجھے میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے جناب مولانا علی مرتضہ طاہر صاحب کے نماز پڑھنے سے جو مسلمانوں کی انفرادی زندگی ہے اگر ہوں اس کو دیکھیں تو اس میں کیا فوائد اور کون سے سمرات ہیں جو ہمیں حاصل ہوتی اس میں اتنے سمرات ہیں اتنے انعامات اور اتنے فوائد ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ صَلَاطَ تَنْحَا عَلِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ کہ نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے کیا بات یعنی برائیوں کے سامنے میں ایک بند ہے یہ نماز آپ دیکھیں اگر ایک انسان کے جذبات پاکیزہ ہو جاتے اس کا وجود پاکیزہ ہو جاتا ہے تو کیوں نہ اس کے کام بھی پاکیزہ ہو جائیں گے بلکل بھجا فرم لیکن پانچ وقت میں اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کی ہیں پانچ نمازیں کیا بات ہے اور اگر کوئی انسان زہر کی نماز ادا کرتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اثر کا ٹائم ہونے والا ہے اس بندے کی احساسات ہوں گے نماز پڑھنے سے پہلے سے لے کے پھر نماز ادا کی اپنے کاروبار پر گیا ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوا تھا اس بنا پر وہ بہت اللہ تعالیٰ کا خوف بھی اپنے دل میں کرنے والا ہوگا اور یہ افراد کے مجموعہ سے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے جب ہر فرد کی اصلاح ہوگی ہر فرد بے حیائی اور برائی کا ارتکاب کرنے سے باز رہے گا اور اس کا بہترین حل نماز ہے تو یقیناً افراد مل کے ایک معاشرہ بنتے ہیں تو پورے معاشرے کے اندر یہی سکور محبت کیار ہوگا یہ کل کے معاشرہ تشکیل پاتا ہے اب نماز کے اندر بہت سے روحانی فوائد بھی ہیں جسمانی فوائد بھی ہیں اور معاشرتی طور پر بھی اس کے بہت فوائد ہیں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کیا فرماتے تھے بلال نماز کی اقامت کو ہم نماز پڑھتے ہمیں سکون ملے سبحان اللہ یعنی انسان کو روحانی طور پر قلبی طور پر ایک سکون حاصل ہوتا ہے اور یہ اسی بندے کو حاصل ہوتا ہے جو مکمل خشو و خضو کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اگر نماز کے اندر ہمیں دنیا کی فکریں لاحق ہوں ہمیں یہ احساس کہ آج جی امام صاحب نے تو کمال کر دیا بڑی لمبی نماز پڑھا دی اسی فکر میں ہم سوچوں میں گم رہے تو پھر نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں میں تھوڑی چیزیں ایڈک کر دوں خاص طور پر آج کل جو صورتحال ہے اصل نماز یہ نہیں ہے جس طرح کی نماز آج کل آئے پڑے آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے میں اس طرح نہ دیکھو جس طرح مرگہ دانا چکتا ہے تو تم اسی طرح آکے نماز پڑھو آئے فوراں کہیں ہوتی ایک عادت رابعہ وسلم رحمت اللہ تعالی آپ نے کہا کہ یا اللہ اگر تُو چاہتا ہے کہ میں اس لالش سے تیری نماز پڑھتی ہوں کہ جنت مل جائے تو مجھے دوزخ میں ڈال دینا میں اس لیے نماز پڑھتی ہوں کہ تُو راضی ہو جائے جب نماز انسان پڑھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے سیدہ فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ تعالی آپ نے دو رکل نماز نعافل عشاء کی نماز کے بعد جو ہے نیت باندھ کے ہاتھ باندھے تو ابھی ایک مکمل ہوا تو تو فجر کی ازان ہو گئے کہا یا اللہ اتنی چھوٹی سی رات کر دی کہ میں پوری طرح جی بھر کے تیری عبادت ہی نہیں کر سکیں یہ ہے جب اللہ سے دل لگ جاتا ہے تو پھر ساری ساری رات قیام میں گزر جاتی ہے سارا سارا دن رقوع میں گزر جاتا ہے وہ بندے کی پھر ایسا ہوتا ہے کہ لگن لگ جاتی ہے اور جس طرح بڑی پیاری چیز فجر کی نماز ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے دیکھو فرشتو اور اس وقت ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں کرامن کاتبین فرشتے ہیں ان کی شفٹیں بدلتی رہتی ہیں دو صبح کے ٹیم آتے فجر کے ٹیم دو اثر کے ٹیم آتے ہیں اللہ تو دیکھ رہا ہتا ہے کہ میرا بندہ کیسے اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے اللہ فجر کی نماز بھی سیدھی آتا کی اثر کی نماز بھی سیدھی آتا کی کہ فرشتے جب ہو کر آئیں گے میں پوچھوں گا بتا میرا بندہ کیا کر رہا تھا تو وہ میرے بندے کے بارے میں گواہی دیں گے یا اللہ تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا تو میں اسے بخش دوں گا جب فجر کی نماز بندہ پڑھتا ہے تو پڑھ کے نکلتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس نے اپنا آغاز صبح کا میری عبادت سے کیا ہے اب سارا دن کام یہ کرے گا ساتھ میں دوں گا اس کا کام یہ کرے گا ساتھ میں دوں گا جب زہر کی نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہے نا تھنڈی کر کے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دیکھو اس نے تھنڈی کر کے نماز زہر ادا کی اس کے اوپر جہنم کو میں تھنڈا کروں گا اثر کے ٹیم نماز جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سارے دن کے روزہ رکھنے کا بھی سواب اسے عطا فرما دیتا نماز مغرب پڑھتا ہے یہ دیکھیں فائدہ ہے دیکھیں یہ دنیا کے لئے ہاتھ سے دنیا کا فائدہ ہے انسان صبح سے لے کے شام تک کاروبار کے اندر جھوٹ بھی بولتا ہے غیبت بھی ہو جاتی چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ہو جاتے جب نماز مغرب پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ سارے دن کے گناہ معاف کرتے تھے اس کے صغیرہ جب نماز شاہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے آدھی رات کا سواب عجر و سواب عطا فرمائے اور سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ نے اپنے محبوب کو عشاء کی نماز کے بعد میراج عطا فرمائے اور تو اسی طرح ہے کہ جب بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے ساری رات کے اللہ کی اگوش رحمت میں ہوتا ہے اچھا دیکھئے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا عرض کی کہ میرے اللہ دوسرے جو نبی تھے ان کی تو امتوں کو تُو نے بڑی عمرے عطا کی تھی ان کے پاس تو بڑے بڑا موقع تھا کہ وہ اپنے گناہوں کو بخشوا دیں میرے جو امت ہے اس کی تو عمرے ہی بہت تھوڑی تھوڑی سی ہیں ان کے پاس تو موقع ہی کم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر بہت سارے مواقع جو ہیں وہ عطا کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو ہمیں کہ ہمیں لیلت القدر بھی عطا کر دی ہمیں لیلت الجائزہ بھی عطا کر دی ہمیں رمضان کے روزے بھی ان میں ایک موقع نماز بھی ہے بے شک بے شک کہ آپ تھوڑے تھوڑے ٹائم میں آپ دیکھیں نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گئے کہ نماز کے تعداد میں کمی کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا تھا کہ یہ پانچ نمازیں میں آنے آپ کی امت کو دی ہیں اور جو ان نمازوں کو پڑے گا میں پچاس کا سواب بتا کروں گا اچھا اب یہ پچاس کا سواب بھی ستائیس گولہ ہو سکتا ہے وہ کیسے اگر کوئی بندہ باجمعات نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ستائیس نمازوں کا سواب بتا کرتا ہے اور پھر چھوٹی چھوٹی جو چھوٹے چھوٹے عمال ہیں فجر کی دو سنتیں جو پہلے ادا کی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی وہ سنتیں جو پہلے ادا کی جاتی ہیں دنیا اور دنیا میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے یعنی ایک طرف آپ کو دنیا کی ہر چیز مل رہی ہے اور ایک طرف آپ کو فجر کی دو رکھتے مل رہی ہیں تو فجر کی دو رکھتے آپ کے لئے دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے سب سے بہتر ہے آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے عامال لیکن عجر و ثواب بہت زیادہ ہیں لا محدود ہم تو اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عجر و ثواب عطا فرماتا ہے اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے مواقع ہمیں فراہم کیے ہیں زندگی اللہ نے ہمیں دیئے ہماری ساسے چل رہی ہیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا ہی نام ہے اللہ کا بہت بڑا حسان ہے انسان سوچے اور اللہ کا شکر ادا کرے اسے تندرستی ملی ہے اور آپ دیکھیں کہ شریعت نے کتنی آسانیہ کر دی کتنی آسانیہ کر دی بندوں کے لیے اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ روزہ ہے زکاة ہے حج ہے یہ تین فریضی اور بھی ہے ہر بندے کے اوپر فرض نہیں ہے حج ہر بندے بھی فرض نہیں ہے جس بندے میں استطاعت ہے وہ زکاة بھی وہی دے گا حج بھی وہی کرے گا اور باقی رہ گیا رمضان کے روزے وہ بھی سال کے بعد سال کے بعد تو گیارہ مہینے میں وہ نہیں ہے لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے جو ہر روز کی بنیاد پہ ہے وہ تندرستی پہ بھی ہے اور بیمار پہ بھی ہے وہ چھوٹے پہ بھی ہے یعنی بالک ہونے کے بعد گوڑے کے اوپر بھی ہے لیکن یہ کہ کچھ رخصتیں دے دی ہے شریعت نے رخصتیں دے دی ہے بھئی اگر کچھ بندہ بیمار ہے کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کے اشارے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اچھا ہم نا یہاں پہ مولانا صاحب یہ ذکر بات کر رہے تھے یہ کہ اس کے فوائد و سمرات کی اگر ہم دیکھتے ہیں تھوڑے سے نگاہ ڈالتے ہیں کہ ہم جب وضو کر لیتے ہیں تو پھر ہماری سوچ میں اور ہمارے وجود میں ایک عجیب سی تبدیلی آجاتی ہے پاکیزگی آجاتی ہے پاکیزگی آجاتی ہے میں اکثر لوگوں کو یہی پیغام دیتا ہوں دو چیزوں کو تھام لو تمہارے گھر سے مصیبتیں دور ہو جائیں گے پرشانیاں دور ہو جائیں گے رزق میں کمی دور ہو جائیں گے وہ کیا ہے اپنے گھر والوں کو اور خود نماز پڑھا کرو جب نماز پڑھو گے تو اللہ کی رحمت تمہارے گھر میں آئی گی ٹھیک ہے نا قرآن پڑھو گے تو اس گھر میں برکتیں ہوں گی ٹھیک ہے نا صبح صویرے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ بھی سب سے جو معاملات ہیں نا یہ رات کو دیر سے سونا اور صبح سے دیر سے اٹھنا اس گھر میں تو ویسے بے برکت ہی ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں آگے پیچھے بھاگتے بھرتے ہیں سب سے پہلے تو یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَا مُرْا حَلَا قَبِ السَّلَا تَ کہ اپنے گھر والوں کو کوئی نماز کی انہیں کوئی نماز پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرد اور عورت کے لئے دعا کی ہے کہ جو عورت صبح اٹھتی ہے نماز کے لئے اور اپنے خامد کو اٹھاتی ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھا ہی کہنا جو مرد اٹھتا ہے صبح اور اپنی بیگم کو اٹھاتا ہے اٹھو اور اپنے بچوں کو اٹھاتا ہے اٹھو اٹھ کے نماز آتا کرو ہی کہنا اس گھر میں سب سے پہلے تو یہی چیزیں ہیں بے برکتیاں کیوں نہ ہوں شیطان بھی اس سے پناہ مانگ دیا اپنا عمر فرق ردیلت اللہ ایک نماز رہ گی اللہ کی بارگاہ کے اندر اتنے روئے اتنے روئے کہ اللہ نے ستر گناہ زیادہ ثواب عطا فرم اگلے دن شیطان خود ان کے دروازے پر دروازہ کٹ کٹا ہے کہاں کیا بات ہے کون ہو کہاں شیطان ہو کس لئے آئے ہو اس لئے آئے ہو کہ اٹھ کے نماز پڑھ لیں کہاں تو تو نماز سے روکتا ہے کہاں اس میں پھر بھی میرا ہی فیدہ ہے کہ آپ اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے تو آپ کو پچاس گناہ زیادہ ثواب ملے گا تو ستر گناہ سے بھجیں گے اس وجہ سے کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح کی تم عبادت کرو اللہ کی اور ہم یقین مانو کہ ہم نے کبھی اگر اس وقت صحابہ کی تکبیر اولہ فوت ہو جاتی تھی تو وہ روتے رہتے تھے سارا سارا تھے اور نماز قضاء ہو جاتی تھی سارا دن وہ روتے رہتے تھے ہمارے کبھی آنکھوں سے آنسو ہے مولا علی کرم اللہ وجل کریم کے وہ اثر کی نماز جب تو آنکھوں سے آنسو یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جب بھی نماز قضاء ہو تو شرمنگی تو ہونی چاہیے لیکن ہمارے اندر وہ بھی شرمنگی بلکہ چھوڑ دیتے ہیں کئی دفعہ بیٹھے ہوئے ہم لوگ یہ الفاظ بھی کہہ دیتے ہیں یا میں تھوڑی یہ بھی واضح کر دوں بیٹھے یہ بھی کہتے ہیں اچھا پڑھ لیں گے تو کہیں سراحتا یہ ذہن میں رکھ لیں سارے کہ جو سراحتا انکار کر دیتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی نہیں ہے نماز ٹھیک ہے نا تو وہ دار اسلام سے خارج ہے کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو نماز کے اندر سب سے زیادہ جو سکون ہے اللہ کا قرب مل جاتا ہے قرب مل جاتا ہے اور قرب سے مجھے یہ بات ذہمیں آئی کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے نا اس سے دور بھاگتا ہے آپ شیر سے ڈرتے ہیں بندہ بھاگے گا شیر سے سام سے ڈرتا ہے سام سے بھاگے گا اچھا دیکھیں اللہ اور بندے کا تعلق کتنا عظیم ہے کہ انسان جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا اس کے قریب ہوتا ہے واہ واہ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں پڑھا ہو اس لئے سجدے کے اندر خوب دعائیں کیا کرو رب سے اپنے گناہوں کی معافیہ مات یعنی جو آپ نے بات کی تھی کہ اس کے فوائد یہ دنیاوی بھی حاصل ہوتی ہیں اور دنیاوی میں جسمانی روحانی معاشرتی اور کاروباری یہاں تک کہ ہر چیز جو آپ کو پریشار کرتی ہے اس سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالی آسانی اور راحت عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر تو انشاءاللہ پھر فوائد ہی فوائد ہے نا کہ پہلا سوال ہی نماز کا ہے اور نماز میں کامیاب ملی تو انشاءاللہ اگلے معاملات مزید آسان ہو جائے گے دیکھیں نا بات یہ آگے چل کر بھی بات کریں گے کہ جو نماز ہے اس کے معاشرتی اور اجتماعی فوائد جو ہیں وہ کیا ہیں ایک انڈیویجولی تو ہے میں اکیلہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس کے فوائد ظاہر ہے کہ میرے پاس موجود ہیں مجھے ستر گناہ جو ہے اگر میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں تو اس کے مجھے سمرات مل رہے ہیں انامات مل رہے ہیں اور علیدہ پڑھ رہا ہوں تب بھی مجھ کو مل رہے ہیں لیکن یہ کہ جب ہم کٹھے بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے اس میں جو آپ نے معاشرے کی بات کی تھی کہ ملتے ہیں تو پھر معاشرہ بنتا ہے اس کے اوپر آگے چل کے بات کریں گے لیکن ناظرین اکرام جو سمرات کی بات ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یار اب میں باوضو ہوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر آئے ہوں تو بہت ساری دیر بہت سارا ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں آپ گناہوں سے خود بچنے کی کوشش کر رہے ہوتی ہیں یعنی آپ کا جی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ میں ایسا کروں یار میں ابھی تو دیکھو نا نماز پڑھ کر آئے ہوں ابھی تو اللہ کے سامنے جھک کر آئے ہوں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بہت سارے فائدے جو ہیں وہ دیتی ہیں لیکن اگر ہم یہ سوچیں تب اور اگر ہم سوچ لیں کہ جیسے کہ پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ چلو ٹھیک ہے پار لانگے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر نہیں بھی نماز پڑھی جاتی لیکن اگر آپ کے دل میں یہ خوف ہو کہ یار میری یہ نماز رہ گئی کتنی بری بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو خالق و مالک ہے نا ہمارا اس نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو اپنا محبوب ہے نا اس کے امتی کو کبھی بھی دوزک کی آگ نہیں بنائے گا تو وہ تو چاہتا یہی ہے کہ یہ مجھ سے خوف کھاتے رہیں میرے سامنے جھکتے رہیں اور شاعر نے کہا تھا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو وہ ایک سجدہ جسے ہم مشکل سمجھ رہے ہیں اگر ہم اس کو آسان منا لیں تو پھر ہم میں دنیا کے بہت سارے خدا ہیں ان کے سامنے جھکنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا وہ ہمیں روک لے گا ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو نماز کی اہمیت کوتائیں اور ان کی صلح کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ رہی گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں موسیقا